الحمدللہ امسحال جماعت اہمیہ گلاسکو سکوٹلینڈ کو مرخہ دو جون دو ہزار تیرہ کو ایک چیریٹی ووک منقید کرنے کا موقع ملا جماعت کو ایسی چیریٹی ووک منقید کرنے کا عزاز ہر سال ملتا ہے جس میں ہزاروں پاؤنڈز جمع کر کے بچوں کے مقامی ہسپتال کی فلاحی تنظیم یوک ہیل چلڈرنز چیریٹی کو دیے جاتے ہیں اس سال کی ووک میں پچاس غیر مسلم مرد و خواتین اور بچوں سمیت دو سو پچاس مہمانوں نے شرکت کی صبح دس بجے مہمانوں نے اپنی ریجسٹریشن بیتو رحمان مسجد کلاسکو میں کروائی ووک سے پہلے قائد خدا ملہمدیہ سکوٹلینڈ نے حال ہی میں قتل کیے جانے والے برطانوی سپاہی ڈرمر لی رگبی کے سوک میں ایک منٹ کی خاموش اختیار کی جس میں سب شاملین نے حصہ لیا بہت سے اہمی احباب نے اس سپاہی کی تصویر والی قمیز پہن رکھی تھی میمبر آف سکوٹلش پارلیمنٹ نے گیارہ بجے اس ووک کا آغاز کروایا جو بارہ بجے اپنے اختتام کو پہنچی پھر سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے جہاں اختتامی اجلاس منقید ہوا اجلاس کی صدارت مکرم امیر صاحب سکوٹلینڈ نے کی اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور تجمہ سے ہوا قائد مجلس نے جماعت اہمیہ کا تعریف اور اس کے فلاحی کاموں کا تذکرہ کیا آپ نے کہا کہ جماعت کی طرف سے اکٹھی کی گئی رقم سے یوک ہیلز ٹیلڈرنز ہواسپٹل کی نئی زیر تعمیر امارت میں بچوں کے کھیلنگ کی جگہ اور انتظار کا جماعت اہمیہ کلاسکو کے نام پر بنائی جائے گی جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک قابلی فخر کارنامہ ہوگا اس فلاحی تنظیم کی نوائندہ نے بھی جماعت کی مسائق کی پرزورت تعریف کی میمبر آف سکارٹش پارلیمنٹ نے بھی مختصر خطابات کیے اور جماعت اہمیہ کی خدمات کا تذکرہ کیا اس پروگرام کے سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا کہ محض خدا کے فضل سے جماعت نے اس سال سترہ ہزار پاؤنڈ سے زیادہ رقم اکٹھی کی ہے اس مقصد کے لیے جماعت کی تمام زیادہ تنظیموں نے بھرپور حصہ لیا ہے اس کے بعد اس واغ میں کامیابی حاصل کرنے والوں اور زیادہ رقم اکٹھی کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے ایک مخلص اہمی دوست نے سات ہزار پاؤنڈ سے زیادہ رقم اکٹھی کر کے اول انعام حاصل کیا بشنری انچار اسکوٹر نے دعا کروائی اور مہمانوں کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا ریحانہ سید NTA برطانیہ گلاسکو سٹوڈیوز